بھارتی وزیراعظم نریندر موتی نے آج ایودھیا میں ہندو رسومات کو ادا کرتے ہوئے رام مندر کا افتتہ کر دیا اس موقع پر ہندو پنڈیتوں ارکان اسمبلی کھلاریوں اور شعب شخصیات میں سات ہزار مہمان موجود تھے بھارتی میڈیا کے مطابق وزیراعظم مودی رام مندر میں 161 فٹ لمبے گلابی ریت کے پتھر کی عبادت کا ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی پران پر تھشتہ کے دوران رام لیلا کی نئی مورتی کے رنمائی سے افتتہ ہی تقریب کا آگاز ہو گیا جس سے کتاب کرتے ہوئے نریندر موتی نے کہا میں اس تقریب کا حصہ بننے پر خود کو خوش خسمت سمجھتا ہوں بھارتی وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں بھگوان رام سے معافی مانگتا ہوں ہماری محبت اور تپسیہ میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے رام مندر کی دوبارہ تمیر میں اتنے برس لگ گئے لیکن آج یہ خلا پورا ہو گیا وزیراعظم نریندر موتی نے مزید کہا ہے کہ آئین کے وجود میں آنے کے بعد بھی رام مندر کے حصول کے لیے کئی دہائیوں تک قانونی جنگ لڑی میں عدلیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے انصاف رحم کیا جس سے رام مندر کی تعمیر کو قانونی تحافظ حاصل ہوا دوسری جانب اپوزیشن جماعت کانگریس سمیت دیگر جماعتوں نے رام مندر کی افتداء کو موڈی کو انتخابات میں ہندو وارٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ڈراما اور سازش قرار دیا کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے رام مندر کی افتدائی تقریب میں شرکت نہیں کی یاد رہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے دو ہزار انیس میں دہائیوں تک جاری رہنے والی قانونی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کی اجازت دی تھی بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ مسلمانوں کو پانچ اکڑ زمین ایک نئی مسجد کی تعمیر کے لیے بھی دی تھی جسے مسلم رہنمان نے مستعد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں پانچ اکڑ زمین نہیں بلکہ بابری مسجد واپس چاہیے